نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اصحابکا سیدیا رحمتا للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم ولی خامل قطب دوران شیخ طریقت قبلہ بغدور جملہ معزز حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ وآلہ وسلم حاضرین محترم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ سبحان اللہ افتا اس آیت مبارکہ میں وسیلہ سے مراد وہ ذریعہ ہے کہ جس کی مدد سے اللہ تعالیٰ کا قرب آسانی سے حاصل کر لیا جائے بے شک اور یقیناً انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کرام ہی وہ مقرب ترین ہستیاں ہیں کہ جن کو وسیلہ بنا کر اور جن کے ذریعے سے قربِ الٰہی کو حاصل کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ باہرگاہِ خداوندی میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا اور ان کے توسر سے رب العالمین کی باہرگاہ میں اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے دعائیں کرنا یہ اصطحابہِ کرام کا طریقہ بھی رہا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہد فاروقی میں جب لوگ خشک سالی کا شکار ہو جایا کرتے تھے تو سیدنا فاروقِ عاظم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ بارگاہِ حداوندی میں پیش کرتے تھے اور بارش کے لیے دعا کرتے اور عرض کرتے تھے کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اور تُو ہم پر بارش کو برسا دیا کرتا تھا اے اللہ اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اے اللہ تو ہم پر عبرِ رحمت کو برسا دے حضرت انت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کا وسیلہ بارگاہِ خداوندی میں پیش کیا جاتا تھا تو آسمان سے خوب عبرِ رحمت پرستا تھا اور تمام لوگ سہراب کر دیئے دا اسی طرح ایک مرتبہ مدینہِ منورہ میں شدید کہت پڑ گیا تو لوگ پریشان ہو کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہت سے متعلق شکایت کر دی اور فرمایا کہ آپ ہمیں کوئی حل بتا دیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ انور کی زیارت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہِ مبارک کی چھت میں ایک روشن دان بنا لو یہاں تک کہ آقا کریم کی قبرِ انور اور آسمان میں کوئی چیز حائل نہ ہو اور جب لوگوں نے آقا کریم کے روزہِ انور کی چھت میں روشن دان بنا لیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ آسمان سے اپرے رحمت خوب برسا یہاں تک کہ خوب گھاس اگ گئی اور تمام اونٹ گوشت سے بھر گئے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے اس طریقہ توصل پر کسی بھی صحابی نے کوئی اعتراض نہ کیا اور تمام صحابہ نے اس طرح سے سیدہ عائشہ صدیقہ کے اس طریقہ توصل پر اجماع کی مہر سبت کر دی اللہ اور قرآن پاک قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے حبیب کو وسیلہ بنائیں اور آقا کریم کے در پر آ کر حضور علیہ سلام سے بخشش طلب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْا اَنَّهُمْ اَزْوَالَمُ مَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ یا رسول اللہ اگر یہ ظلم کر بیٹھے آپ کے پاس ہیں وَاسْتَا قفِرْلَهُمُ اللَّهُ وَاسْتَا قفِرْلَهُمُ مُنکر بھی کافر ہے آج بھی حضور کے سامنے جائیں گے اور حضور کا واسطہ واسیلہ پیش کریں گے قرآن پاک میں فرما دیا کہ وَلَوْا اَنَّهُمْ اِزْظَالَمُ اَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَقْفِرُ اللَّهُ وَاسْتَقْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَاجَدُ اللَّهَ تَوَابًا رحیمہ کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بکشش طلب کریں تو اے حبیب آپ بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا فرما دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ خبول فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح کر دی کہ جو شخص حضور علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توصل پیش کرے اور اپنے لئے بکشش کو طلب کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لئے تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے حق اللہ تعالیٰ اس کے لئے توبہ خبول فرمانے والا بھی ہے اور اس پر رحمت فرمانے والا بھی ہے بے شک اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کا انکار کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ کے توصل کو نہ مانے اور اللہ تعالیٰ سے بکشش طلب کرتا رہے یہاں تک کہ اپنی ناک رگڑ رگڑ کر اپنی پہشانی اور چہرہ برابر کر ڈالے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نہ تواب ہے نہ رہیم ہے بلکہ ایسوں کے لئے اللہ تعالیٰ کہار بھی ہے اور جبار بھی ہے بے شک اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولیاء اللہ کی شان کو بھی بیان فرما دیا اور ارشاد فرمایا اولیاء اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولاہم یحضنون کہ اولیاء اللہ کی یہ شان ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے بے شک اور یقیناً یہ اولیاء اللہ کرام ہی ہیں جو حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین بھی ہیں بے شک اسی لیے نائبِ رسول فی الحند حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ موین و دین جشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب آپ ہندوستان میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے حضور علیہ السلام کی دین کی اشاعت کرتے ہوئے اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے نوے لاک ہندووں کو کلمہ پڑھا دیا اور ان بھٹکے ہوئے لوگوں درِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا سبح اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں حضور خاجہ اللہ بخش کریم توسوی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرما ہیں کہ اتنے میں ایک چرواہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور سادگی میں جہاں یہ کہنا تھا کہ اے پیر مجھے مرید کر کہنے لگا کہ اے مرید مجھے پیر کر تو خاجہ اللہ بخش کریم رحمت اللہ علیہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے اس کی جانب دیکھا اور اس چرواہ کو دعا سکھائی دعا یہ سکھا دی کہ یا اللہ بخش اے اللہ مجھے بخش دے اور اس چرواہ پر نگاہ ڈالی سبغ تلہ کے رنگ میں رنگ ڈالا اور فرما دیا کہ اے مرید اب تُو جا جا تجھے ہم نے زمانے کے لئے پیر کر دیا اور پھر اس چرواہ کے کمالات کا نظارہ چشم فلک نے دیکھا اور یقینا جہاں اولیاء اللہ کرام کے دامن سے وابستہ ہونا شریعت کی یہ بات شریعت کے این مطابق ہے وہاں اس دور پر فتن کا اہم اہم تقاضہ بھی ہے وقت کا کہ اولیاء اللہ کرام کے در سے خود کو جوڑ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جس کو گمراہ کر دیتا ہے اس کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے اور نہ کوئی مرشد ہوتا ہے اس لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق سلسلہ آلیہ حسنیہ یوسفیہ سلمانیہ سے ہمیشہ قائم رکھے اور ہمیں ان اولیاء اللہ کرام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اب آخر میں میں وہ کلام پیش کرتا ہوں جو حضرت امیر حسر رحمت اللہ علیہ نے اس وقت لکھا کہ اپنے مرشد کی آمد کی خوشی میں نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظب حق اہل سلم جماعت شان اولیاء اللہ خاجہ شاہ سلمان میرے لگت جگر نے مافی ضمیر بیان کیا ایک قدرت ہے ایک قانون ہے قدرت یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ باپ بغیر پیدا کر دیا قدرت یہ حووہ کو اس کی بہن پسلی سے پیدا کر دیا اللہ کی قدرت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا یہ اس کی قدرت ہے یہ قانون وسیلہ ہے قدرت یہ ہے مارتا جلاتا وہ ہے قانون یہ ہے جب تک زبا نہیں ہوگا حلال نہیں ہوگا تو بہت سے آرے مارتا کرتا خدا ہے اللہ والو کی دعا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ دیکھیں نا حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہیں نا کعبہ میں خاجہ اجمیری ان کی اولان ہے نا جب ان کے کعبہ میں قدم لگے تو اللہ نے فرمایا بتا خیزو میں مقام ابراہیم مسلح مسلح بنا لو جب ابراہیم کے لاخت جگر محمد عربی کے شہزادے نے اجمیر شریف پہ دیرہ لگایا قدم رکھ دئے تو لاکھ انہیں کلمہ پڑا آج ان کی اولاد کروڑ میں ہیں سبحانہ ہیری سکھیری مورے خاجہ گھر آئے ہیری سکھیری مورے خاجہ گھر آئے بھاگ لگے مورے آنگن کو بھاگ لگے مورے آنگن کو اپنے پیا کے بلبل جاؤں اپنے پیا کے بلبل جاؤں چرن لگایا نردھن کو اپنے پیا کے بلبل جاؤں میں تو کھڑی تھی آس لگائے میں تو کھڑی تھی آس لگائے مہدی کجرا مانگ سجائے مہدی کجرا مانگ سجائے دیکھ سورتیاں اپنے خاجہ کی دیکھ سورتیاں اپنے خاجہ کی ہار گئی میں تنمنہ دیکھ سورتیاں اپنے خاجہ کی ہار گئی میں تنمنہ کو اے ری سکیری مورے خاجہ گر آئے جس کا پی سنگ بیتے ساون جس کا پی سنگ بیتے ساون اس دلہن کی رہن سہاگن جس ساون میں پیا گر نہ ہی آہ آگ لگے اس ساون کو جس ساون میں پیا گر نہ ہی آہ آگ لگے اس ساون کو ہیری سکیری مورے خاجہ گر آئے بھاگ لگے مورے آگن کو ہیری فکیری مورے خاجہ گر آئے ماشاء ماشاء صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاکت جگار اسماعیل کی گردن پر چھوڑی رکھ دی تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تجھے وہ عزت دی ہے کہ میں نے تیرے قدموں کو کعبت اللہ بے رکھ دیا میری عبادت ہوگی میری نماز ہوگی مسلح تیرے قدم ہوں گے مبتہ خیزوں میں مقام ابراہیم مسلح اور اسی طرح سونے ابراہیم اور امام الانبیاء سونے محمد کے لال اجمیری پاک نے جب اپنے پاک قدم رکھ دیئے انڈیا میں دو نوے لاکھ نے کلمہ پڑا اور وہ جائے پال جو تھا اس نے ایک بڑا پتھر گرایا پہاڑ سے اسے لڑک رہا تھا وہ پتھر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے اوپر پتھر آ رہا ہے آپ نے فرمایا اوپر پتھر میں اللہ کی توحید بیان کر رہا ہوں اگر اس مشرق کے حکم سے آ رہا ہے تو آ میں جان دے دوں گا اللہ والے آرے میں بھی چیرے گئے ہیں وَيَكْتُلُوا لَنَّا بِجِنَا بِغَيْرِ الْحَقِ اور اگر تُو اس مشرق کی وجہ سے آ رہا ہے تو رک جاؤ اللہ کی وجہ سے آ رہا ہے تو آ اس بے دین کی وجہ اس نے تجھے گیرہ ہے تو رک جاؤ تو پتھر بہت بڑا پتھر جو لڑک رہا تھا اپنے جگہ رک گیا تو آپ کی یہ کرامت دے کر ہزار ہندو سے کلمہ پڑھ رہا ہے تمانا اللہ 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 نہیں bilateral موسیقی